سورہ قدر پڑھنے کی فضیلت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص فرض نمازوں میں سے کسی ایک میں سورہ قدر پڑھے گا ایک منادی پکارے گا ایک خدا کے بندے اللہ تعالیٰ نے تمہارے پچھلے گناہ ماف کر دیئے لہذا اپنے عامال دوبارہ شروع کرو امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر مومن جو وضو کرتے ہوئے سورہ قدر پڑھتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح چھٹکارہ پاتا ہے جیسے وہ اپنی ماں سے پیدا ہونے والے دن تھا صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص پانی پر سورہ قدر پڑھے اور اس میں سے پیے اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں میں نور ڈال دے گا امام جعفر صادق علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ جو شخص سوتے وقت گیارہ مرتبہ سورہ قدر پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ گیارہ فرشتوں کو اس پر معمور کرتا ہے کہ وہ اسے ہر شیطان کے شر سے بچائیں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی سورہ قدر کو اپنا شفی قرار دے اور خدا کی درگاہ میں درخواست کرے تو خدا اس کی درخواست کو اجابت کرے گا کم از کم ایک مومن بھائی یا مومنہ بہن کو ضرور بھیجیں اپنے مرہومین کی روح کو عیسیٰ لسوا پہنچانے کی نیت سے اللہ تعالیٰ بے حق محمد و آل محمد ہم سب کے مرہومین کی مغفرت فرمائے آمین یا رب العالمین